موسیقی 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 پتہ نہیں ہے کتاب پڑھنی بھی ہے کہ نہیں بیسک ایشوز ہیں کیا یہ ساری باتیں جی کارکردگی کے حوالے سے آرہ کینے جو سبائی اسمبلی ہیں اور منیسٹرز ہیں اور سینئر وزرہ ہیں ان سب سے پوچھتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ ان سارے معاملات میں آپ کی اپوزیشن کی سمت کیا ہوگی جو حلاد بنے ہوئے ہیں جو حلاد بنے ہوئے ہیں اپوزیشن کی سمت کیا ہوگی یہ حکومت کی سمت تو آپ روز پہنچتے ہیں کہ سو دن گزر گئے اپوزیشن کی سمت کیا ہے اپوزیشن کی سمت جو ہے وہ ان کو سو دنوں کا اجنڈا یاد کرانا ہے اور اپوزیشن کی سمت یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کی وجہ سمت ہے نا اس طرف معاملات کو جانا چاہیے جہمودیت کو مضبوط ہونا چاہیے اور جو اجنڈا لے کے یہ آئے تھے چاہے لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں لیکن کچھ ڈیلیور تو کریں یار باتیں کرنا کنٹینر پر چڑکتہ آسان ہے کام کرنا مشکل کام ہے مریم صاحب خموش ہے مریم صاحب خموش ہے شہباز شریف صاحب جیل میں آپ کے مسائل چل رہے ہیں خاجہ برادران مسائل میں ان سارے مسائل سے آپ کیسے بچیں گے اور سمت کا دعین پھر کیسے کرے گا اور آپ کی ترجمانی پھر کون کرے گا نون لیگ کی ترجمانی کون کرے گا عوام تو نوٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو مسائل کا مقابلہ کرنا بہادری ہے اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ ہونا شاہی ہے ہم نے دس سال مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا بھی مقابلہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہونا تو کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے آپ بھی یہاں پر ہیں میں بھی میں یہاں پر ہوں سب خیر ہوگی آخری بات بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا وہ بڑا سخت موقف تھا وہ صرف ووٹ آزل کرنے کے لیے تھا اب خموشی ہے اس کا پھر کیا کریں گے نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو بستر مرک پر چھوڑ کر پاکستان آتے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ جیل جاتے ہیں اور کوئی اپنا مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے باہر سے ملک میں آتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں الحمدللہ شہباز شریف صاحب بھی جیل کاٹ رہے ہیں آپ کے سامنے دو مہینے ہو گئے ہیں کوئی پائی کی ایک پائی کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی نواز شریف پر اعتصاب عدالت کے جج نے لکھا ہے کہ کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو میرے بھائی گھوڑا بھی یہاں پہ ہے میدان بھی یہاں پہ ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سر مجھے یہ بتائیے کہ لائن اورڈر کے حوالے سے آپ کی جو پولیسیز ہیں سو دن کے حوالے سے اس کی سمت کا توئین کیا رہا دیکھیں جی لائن اورڈر کے حوالے سے ہم نے جو ایک اپنا سو دن کا پروگرام بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے صوبے میں ایک تو پولیس کلچر کو ٹھیک کرنے کی بات تھی اس کے لیے ہم پولیسی لا رہے ہیں دوسرا کچھ قانون سازی تھی انشاءاللہ 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 سمجھتے ہیں تو آپ کیا اس میں کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں ہم کنٹیبیوٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے ہم نے ان کو ایک سمت کا تہین ان کے لیے کرنا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے ان لائنز پہ چل کر اپنی کارکردگی کو بہتر منانا ایک پولیس والا اٹھا رہا ہوں گے جب ڈیوٹی کرے گا تو گائیڈ لائن کس کام کی سر بہت ساری چیز ہیں پولیسی کا تعلق ہے پولیسی جو ہے ایک دن کے لیے نہیں دی جاتی پولیسی پانچ سال کے لیے دی جاتی ہے سو گورنمنٹ نے ایک پولیسی دینی ہے اس پولیسی میں بجٹ کا معاملہ بھی ہوگا جو ڈیوٹی آرز ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور اس کے علاوہ جو ہم پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے دیگر اقدامات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری پولیسی میں وہ بھی ملیں گے میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ مثال دوں کہ یہ بالکل حقیقت ہے کہ پولیس کو بجٹ خسارے کا بھی سامنا ہے پولیس کو مین پار کا بھی سامنا ہے اور جب ہم پولیس سے اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنی کارکردگی کو بہتر کریں تو میں انہیں فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا لیکن ایک دی سیم ٹائم گورنمنٹ پھر جب ان کو فسیلیٹیٹ کرے گی تو پھر ان سے انشاءاللہ تعالی ریزلٹس بھی لے گی آپ جب داخلی راستے لاہور کے خارجی راستے وہاں چلے جائیں سکینر کوئی نہیں وہاں جو پولیس والا کھڑا ہے اس کے پاس ایکوپمنٹ کی کمی میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ لاہور ایک وائد سیٹی ہے جہاں پہ آپ کے سیف سیٹی پروگرام جو چل رہا ہے اور ایک اچھا پروگرام ہے اس حوالے سے جرائم کی روک تھام کے لیے بھی مدد ملتی ہے وہ تو کیمرہ منیٹرنگ ہے نا گاڑی برود سے جب گزرتی ہے تو کوئی بلنکنگ تو نہیں ہمارے پاس ہوتی نا وہ تو آرام سے ہو گیا نا اب نائنٹی ڈیز میں یہ چیک پوسٹ پہ آپ کو یہ تو نہیں مل سکتا کچھ تو اس پہ انیشیٹیو لیا جاتا انیشیٹیو نہیں لیا جا سکتا جب تک ایک پالیسی نہ بنے ہم ایڈ ہاکیزم پہ نہیں چلنا جاتے ہم نے گورنمنٹ نے دشت کردی کی جنگ اکرسے سے لڑ رہے ہیں اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے لیکن ہم نے لاشی بھی اٹھائی ہیں شہدہ بھی اٹھائی ہیں ظاہری بات ہے پوری قوم نے قربانیاں دی ہیں آنے والے دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال آپ نے لمبت عرصہ دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وسائل جو ہیں وہ بھی فرام کیا جائیں گے اور وسائل فرام کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کردی کیوں مانیٹر بھی کیا جائے گا بہت شکریہ میڈم میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کی ڈائریکشن تو آپ روز پوچھتے ہیں اپوزیشن کی ڈائریکشن کیا ہے نواز شیف صاحب خاموش ہیں مریم صاحب خاموش ہیں شیف صاحب جیل میں حمزہ صاحب کے مسائل خاجہ برادران کے مسائل تو اپوزیشن کی کیا ڈائریکشن بہت شکریہ جیئے اپوزیشن کی ڈائریکشن بڑی کلیر ہے کہ ہم نے یہ لولا لنگڑا سسٹم جو لایا گیا ہے ہم نے اس کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا اور یہ جو امارت اپنے بود سے گر رہی ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کی ہماری کوئی شامل نہیں ہونی چاہیے کہ کل کو یہ الزام آئے کہ ہم نے ان کے خلاف کچھ کیا تھا یہ کام نہیں کر سکے ہم نے کچھ کیا تھا یہ ان کی حکومت جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے سو ہم ہاؤسز کو چلانا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے روئیوں کے اوپر آج بھی آپ دیکھئے کہ کوئیشن آور کے اندر بھی سوال ہم پوچھ رہا ہوتے ہیں سپیکر صاحب کا روئیہ آپ کے سامنے ہے وہ سوال سے وزیر سے زیادہ جواب وہ خود دے رہے ہوتے ہیں ہمیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہمیں سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے اگر ہم یہاں پر عوامی مسئلے ڈسکس نہیں کر سکتے تو پھر ان ہاؤسز کا فائدہ کیا ہے میڈم آپ کو یاد ہوگا کہ نوازشف صاحب کو آخری دن تک کی یقین نہیں تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف آ رہا ہے تو مس کلکولیٹ ہو رہا تھا ان سے آپ کی حکومت کو چھوٹ دینے کی یہ رویش اور روایت مس کلکولیٹ ہو گئی نا تو دس سال پی ٹی آئی سے آپ لڑنے پھر سکیں گے مس کلکولیٹ نہ کر بیٹھئے گا کیونکہ حکومت کا آپ کی حکومت کا مس کلکولیشن کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے نہیں دیکھیں مس کلکولیشن اور جو ہے نا کلکولیشن اس میں فرق ہوتا ہے ان کو کلکولیشن کر کے لائے گیا ہے فیفن کی ریپورٹ پڑھ لیں اس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ وہ ریپورٹ اٹھائیں اور سپریم کورٹ چلے جائیں پینامہ پیپرز میں عمران خان صاحب بھی تو آپ کے خلاف پارٹی بنے سپریم کورٹ گئے تھے میں بات پوری کرلوں اس کے اوپر بھی دیکھیں گے ہم نے کیا لائے عمل تیار کرنا ہے لیکن ابھی دیکھئے نا ابھی ان کو آئے تھے ہمیں سو دن پورے کرنے دے یعنی ان کو خود کو یقین نہیں ہے کہ وہ حکومت میں ہے وہ ہر وقت بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں مجھے سو دن پورے کرنے دے مجھے فلانے دن پورا کرنے دے ہمیں بار بار کنٹینر پر چڑھنے کی دعوتیں دیتے رہے ہیں وہ اور ہم اس دعوت کو جو ہے وہ ٹال دیتے رہے ہیں یہ وہ حکومت ہے جو خود چاہتی ہے کہ اپوزیشن کنٹینر پر چڑھ گئی ہے جس ان یہ ساری اپوزیشن کنٹینر پر چڑھ گئی نا تو ان کو لاکھ پتے جائیں گے اور یہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے پودے کو بیچ تو بویا جا سکتا ہے پودہ اگایا نہیں جا سکتا اگانا نے انہوں نے اپنی کپیسٹی پہ ہے جو کپیسٹی ہے ان کی محیشت کے حوالے سے جو کپیسٹی ہے ان کی گورننس کے حوالے سے جو کپیسٹی ہے ان کی میرٹ کے حوالے سے اگر فواد چودری کا بھائی جو ہے وہ میرٹ پہ آکے جو ہے وہ اگر یہ میرٹ ہے کہ فواد چودری کا بھائی جو ہے وہ تو لگ سکتا ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اور مشاہد اللہ خان کے یہی فواد چودری بہت لپک لپک کے اچھل کے تقریریں فرما رہے تھے ان کے بھائیوں کے پر جو آج سے پتہ نہیں کتنے تیس سال پہلے پوائنٹ ہوئے تھے تو یہ جو سادگی کی باتیں ہیں ہمارے سی ایم صاحب جہاں جاتے ہیں اللہ کے فضل سے پورا شہر بند ہوتا ہے اٹھتیس گاڑیوں سے کم وہ ٹریول نہیں کرتے تو یہ تمام باتیں دیکھئے آپ جو میڈیا ہے نا یہ سب کچھ دکھاتا ہے لوگوں تک یہ باتیں پہنچتی ہیں اب یہ وہ اسی نوے کی دعائی نہیں ہے کہ پی ٹی وی نے جو دکھا دیا اچھا اچھا سب ٹھیک ہوگا ایسا نہیں ہوتا آنے والے دنوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی روایت تو نہیں رہی کہ اپوزیشن میں سب سے بڑی جماعت نون لیک تو وہ رویل فیملی مسائل کا شکار بے پنا تو رویل فیملی کے علاوہ کچھ ایسا سپوکسمن لگایا جائے اپوزیشن کی طرف سے جو نون لیک کی ڈیریکشن اور اس کے جو اس وقت نظریات ہیں اس کی اکاسی کر سکے کوئی ایسا بھی ہوگا آنے والے دنوں میں نہیں نہیں میری کلیریفائیک تو کر لینے دیں شاید میں اپنی بات نہیں پہنچا سکی لیڈر بھائی کہیں بھی ہونا وہ لیڈر ہوتا ہے اور لیڈر جیل میں بیٹھ کے بھی لیڈر ہوتے ہیں اور لیڈر جیل سے بیٹھ کے بھی لیڈ کرتا ہے سو ہمارے قطعی کور پرابلم نہیں ہے ہم بالکل ہماری فوکس ہے کہ اس حکومت کی ناکامیاں اور ناہلیاں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لانی ہے اور یہ جو حکومت اپنے بوجھ سے گرتی جاری ہے اگر وزیر آزم اپنے مو سے کہے کہ جلدی انتخاب ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد مجھے تو کچھ نہیں کہنا چاہیے بہت شکریہ آپ سر جس بھی منصر سے بات کرتے ہیں یا آف دی ریکارڈ بھی پوچھتے ہیں کہ حالات کیسے جا رہے ہیں وہ کہتے بھائی جان بجٹ ہی کوئی نہیں اس کا کیا کریں گے آپ سو روزہ پلان بڑی چی بات ہے سمدت توین بڑی چی بات ہے خان صاحب کی باتیں بڑی چی بات ہیں بجٹ کا آپ کیا کریں گے ون بیڈ ون پیشنٹ کیسے کریں گے میں اس پہ عرض کروں جس مالی حالات میں ہم نے انہیرٹ کیا ہے یہ صوبہ اتنے برے اس کے مالی حالات آج تک نہ تھے ہم نے ایک نئی سمت کا تائیون کر لی ہے ہم نے اپنی پرائیٹیز کو بھی ری وزٹ کر لی ہے آپ اگر دیکھیں تو اس محدود بجٹ کے اندر بھی ہم نے ہیلتھ کو زیادہ دیئے ان کی ایلوکیشن تھی آٹھ پرسنٹ بجٹ کی ہماری چودہ پرسنٹ ہے اس کے علاوہ ہم نے تین سو تہتر ارب روپیہ ایجوکیشن کو ایلوکیٹ کیا ہے جو اٹھائیس ارب روپیہ زیادہ ہے پچھلے ہم نے ڈیٹا دیکھا ہے آپ جا کے ان کا سروے کریں اور سروے کروائیے پورٹی والدان کے پاس پیسہ نہیں ہے پڑھانے کے لیے میں اس پہ ارز کروں یہی اس حکومت کا اولین ترجیوں میں سے ایک ترجی ہے کہ جو ہم نے سوشلی پروٹیکٹ کرنا ہے جس کلاس کو جو خط غربت سے نیچے ہے آپ کے خیال سے پرائیم منسٹر جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہ کس چیز کی کر رہے ہیں ریاست مدینہ کے لیے پیسے بھی تو چاہیئے وہ کان سے لائیں گے اس کے لیے ہم اپنی ریسورس ایلوکیشن کو بڑھا رہے ہیں ریسورس موبیلائزیشن کو بڑھا رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ آپ پندرہ بیس سال حکومت میں ہیں یہ تو آپ کو شورٹ ٹرم کوئی نہ کوئی پولیسی چاہیئے میٹ ٹرم نہیں مجھے نہیں پتا آپ کیونکہ ریلیونٹ ہیں میں تو سوال کر سکتا ہوں آپ کی باتیں اور اتنی خوبصورت باتیں سن کے لگتا ہے کہ آپ پچیس تیس سال کے لیے آئے ہیں میں ریلیونٹ بات آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ریلیونٹ بات یہ ہے کہ ہم نے دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں اپنا ایک ریونیو بڑھاتے ہیں اور اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کرتے ہیں غیر ضروری اخراجات پہ ہم نے بہت زیادہ کام کر لی ہے ریونیو بیس بڑھانے کے لیے ہم نے ابھی سے میٹنگ شروع کر دی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے پروینچل ریونیوز بھی بہتر ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم نے جو پروگرامز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بہتر فنڈنگ کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں ہم نے ورلڈ بینک اور ایجن ڈیولپمنٹ بینٹ سے بھی ان کے ساتھ باتیں شروع کریں مہنگائی بہت بڑی اس پہ کیا کہیں گے اور آپ کا اس کو جزنی زمینی آئیں گی اس میں آپ کو نقصان ہوگا میٹرنو الیکشن ساری چیزیں وہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خطرہ بنیں گی جو جس مہنگائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہم نے انہیرٹ کی ہے وہ ساری بیماریاں پہلے سے موجود تھیں اب آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا چاہتے ہیں آپ روز پوچھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی سو دن پورے ہو گئے لیکن اپوزیشن مسائل کا شکار بھی ہے اور کوئی ڈیریکشن بھی نہیں ہے سمد کا تویین اپوزیشن بھی نہیں کر سکی اگر آپ کا کلیم ہے حکومت کا کہ حکومت جو ہے سکوت تھا رہی ہے شہباز شیف صاحب جیل میں حمزہ صاحب مسائل میں خاجہ برادران مسائل میں تو ان سارے معاملات کا نون کے پاس سدے باب کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے اور مجھے کیوں نے کالا کا نارا کیا صرف الیکشن کے دنوں کے لیے تھا بات میں سکوت تھا رہی ہے دیکھیں فرسٹ اف آل میں آئی فیلت و انڈرسٹان یا پوزیشن کہ اگر کچھ کرنا ہے تو حکومت نے پرفارمنس کرنی ہے اور جو پری الیکشن آ رہا تھا وہ جسٹیفائیڈ ٹھنگ میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ نون کو اب اتنے مسائل اور رویل فیملی جب مسائل کا شکار ہے تو اس کا نیرٹیف جو بڑا مضبوط نیرٹیف تھا آپ کے خیال میں اب وہ پاوز پہ کیوں ہے ہمارا نیرٹیف ابھی بہت سٹرونگ ہے اور ہمارا نیرٹیف جو ہے وہ ہمیشہ جمہوریت کے پرو ہے ابھی بھی جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کے مدرم الیکشن ہونے چاہیے اور انہوں نے یہ ایسی بات کی تو ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ ہمارا نیرٹیف بہت سٹرونگ ہے اس پہ اور انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی بڑا دی تھی انہوں نے بہت زیادہ ایسے دعوے کیے تھے اور انہوں نے اسد عمران صاحب جو آئے تھے اسد عمران جو آئے تھے اسد عمران چاہیے ہیں جب لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز کی بات لگی کہ جو ڈالر ہے وہ 104 سے 140 چلا گیا electricity prices 45% increase ہو گئی ڈیزل کی prices 75% ہو گئی so I think اس سے economy کو proper دھچکا لگا اور لوگوں کو یہ believe اور ایک اور چیز مجھے لگتا ہے جو u-term والی statement تھی اس سے اور جیسے governor house کی دیوارے گرانے والی statement یا مریوں والی statement اس سے لوگوں کو یہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ you know like is he the prime minister he needs to know that you know he's addressing people on to international level یہ جتنی مثالیں آپ نے دی ہیں یہ حکومت کی کارکردگی یا ناہلی کے زمرے میں آپ نے دی ہیں ٹھیک ہے کہ حکومت capable نہیں ہے یہ ساری مثالیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ opposition بھی متحد نہیں ہے یہ government in waiting ہوتی ہے اس کی اپنی ایک strategy ہوتی ہے آپ کی strategy یہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کی strategies نہیں چل سکیں یہ strategy ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہماری متحد نہیں ہے all the opposition parties are together you have seen the PPP with us so opposition کا یہی کام ہوتا ہے ابھی speeches اور مرانا فضل رہ مان کی اپی سی میں نہ زرداری صاحب گئے نہ نواشیف صاحب گئے وہ دیکھیں federal level کی باتیں آپ federal level کی باتیں ادھر provincial assembly میں نہیں کر سکتے نہیں الحاق تو وہاں سے definitely I'm saying کہ the opposition is pretty united and they are doing their job بہت شکریہ ویدیو موسیقی موسیقی